جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹریسیرپین یوٹیوب چینل اور میں حکوم دلوہا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اپنے آرڈینٹ کے ایر کنڈیشنر کے ای فائی فائی ریکوڈ کے بارے میں آج ہم جو ہے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا اس کو کیسے ہم سالف کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا یعنی کہ فال ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں فائی روٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو ہم بہت ہی ایزی لی تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو دوستو یہ ہمارا اورینٹ کا جو ائر کنڈیشنر ہے اکثر جو ہے اس میں فالٹ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ڈسپلی پر لیکن ایک فالٹ جو کہ بہت ہی عام ہے وہ ہے ای فائف ای فائف کا فالٹ جو ہے میں آپ کو سب سے پہلے اس کی تعریف کر دوں اس کو کمیونکیشن کا فالٹ بھی کہا جاتا ہے اور آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی سادہ الفاظ میں جو ہے اس کے بارے میں بتا دوں گا تاں کہ آپ لوگوں کا مائنٹ کلیر ہو جائے سادہ الفاظ میں کمیونکیشن کا فالٹ یعنی کہ انڈور اور آوڈور کا آپس میں باہمی رابطہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا اس کی کچھ نہ کچھ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی وجوہات ہے یا تو وہ آپس میں نراز ہیں یا جو ہے وہ آپس میں کسی نہ کسی بار پر جو ہے وہ روٹ چکے ہیں یا آپس میں ان کے کوئی احتلافات جو ہے موجود ہیں میں بہت سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ جائے گی اور آپ انڈرسٹین کریں گے تو اب جو ان کے آپس میں احتلاف ہے وہ اس چیز کو ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور اس چیز کی ہم نے جو ہے آپس میں صلح کروانی ہے تاں کہ وہ دوبارہ سے جو ہے بحال ہو سکے تو اسی چیز کو فائنڈ اوٹ کرنا ہی جو ہے اس کو یعنی کہ مسئلے کا حل مسئلہ یعنی کہ سالف کرنا کہتے ہیں تو دوستو ای فائف کا جو سب سے پہلا آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے میجر جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کمیونیوکیشن کے فارڈ میں جو بھی کسی بھی ائر کنڈیشنر کے فارڈ میں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی وائر جو ہے اس کی انڈور ٹو آؤٹڈور کی جو وائر ہے وہ چک کرنی ہے اس کی تین وائر ہوتی ہیں لائن نیوٹل اور کنٹرول سادہ الفاظ میں ل این ایس ان تین وائروں کو آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے آپ اپنے ملٹی میٹر کے ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ یعنی کہ ویسے بھی وائر کو جو ہے دیکھ کر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں سے وہ بڑی ایک تو نہیں کہیں سے وہ سپارک تو نہیں کہ اکثر اکثر ہماری جو وائر ہے جو انڈور ٹو آؤٹڈور یونٹ کی وائر ہوتی ہے اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جوڑ لگا ہوا ہوتا ہے جو ہمارے ٹکنیشن حضرہ اکثر جو ہے لگا دیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہمارے جو باز کا جب بارش کا پانی پڑتا ہے تو وہاں سے جو ہے وائر جو ہے سپارک کرتی ہے اور بڑیک ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ہمارے ڈسپلی پر جو ہے ای فائف کا ایرر جو ہے وڑون ماہ ہو جاتا ہے تو جب آپ اس کو دوبارہ سے یعنی کہ کنیکٹ کریں گے آپس میں اس کا جو ہے اطلاف ختم کریں گے تو آپ کا اسی جو ہے دوبارہ سے پھر سے دوبارہ صحیح حالت میں جو ہے بخار ہو جائے گا دوستو ایک مسئلہ تو یہ تھا اور دوسرا مسئلہ جو ہے بعض کا جو ہے وائر اندر سے بھی جو ہے بڑیک ہو چکی ہوتی ہے لیکن بظاہر تو سامنے ہمیں نظرت نہیں آتی کچھ خلقی کوالٹی کے جو وائرز ہیں وہ اکثر جو ہے اندر سے بڑیک ہو جاتی ہیں اس وجہ سے بھی جو ہے ہمیں جو ہے وہ مسئلے کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کا نمبر دو جو یعنی کہ فالٹ ہے جو ہمیں فائنڈ اوٹ دوبارہ جس کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دوستو اس کی جو ہے آپ لوگوں نے نیوٹل چیک کر لینی ہے بعض اوقات جو ہے اس کی نیوٹل جو ہے اکثر مس ہو رہی ہوتی ہے کہیں سے اور جس وجہ سے جب جو ہی لوڈ پڑتا ہے اور آپ کا اسی جو ہے وہ ای فائف کا ایررڈ جو ہے وہ دے دیتا ہے یہ تھا دوسرا مسئلہ اور تیسرے مسئلے کی طرف میں آتا ہوں جو تیسرا مسئلہ ہے دوستو وہ ہے آپ لوگوں نے اس کو فیزیکلی طور پر اپنی اوٹڈور جونٹ کو اوپن کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو انویٹر جو پی سی بورڈ ہے اس کے نیچے ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا نظر آئے گا یہ تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا تو وہ جو ہے آپ لوگوں نے اس کا دیان رکھتے ہوئے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر سے کہیں سے کوئی وائرڈ جو ہے سپارک تو نہیں کی ہوئی یہاں اس کا جو اس کے اوپر جو گریپ لگی ہوتی ہے وہ کہیں لوز تو نہیں ہو چکی دوستو ان چیزوں کو آپ لوگوں کو بہت اتحان سے دیکھنا پڑے گا اور جو اوٹڈور کے روز ٹرمینل ہیں جہاں پر آپ لوگوں کی وائرز کنیکٹ ہے وہاں پر آپ لوگوں نے دوبارہ سے وائرڈ کو چھیل کر جو ہے دوبارہ سے کنیکٹ کرے اور اس کے جو ہے سکرو جو ہے وہ ہمیشہ ٹائٹ کرے یہاں سے بھی جو ہے اکثر جو ہے ای فائف کے فالٹ جو ہے یہ چھوڑی چھوڑی چیزوں سے بھی آ سکتے ہیں ای فائف جو ہے سادہ سا فالٹ ہے لیکن بعض کا جو ہے ہمیں اس کا جو ہے پتہ نہیں چل سکتا تو اسی لحاظ سے دوستو یہ ویڈیو بنائی گئی ہے مید کرتا ہوں آپ کو یہ جو پیچھے میں نے دو تین فالٹ بتائے ان فالٹ کی جو ہے سمجھ آ چکی ہوگی تو جو لاسٹ پہ جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے جو لاسٹ پہ آپ کا جو پی سی بورڈ ہے جو پی سی بورڈ ہے آپ اس کو پی سی بورڈ کے کور کو ہٹائیں گے پلاستر کور کو ہٹائیں گے تو آپ کو اوپر سے آپ نے دیکھنا ہے کہیں سے کوئی یعنی کہ آپ لوگوں کو نظر تو نہیں آرہا کہیں سے کوئی شانٹن یا سپارک یا اس طرح کی کوئی چیز نظر تو نہیں آرہی ظاہر طور پر اگر آپ لوگوں کو وہ نظر نہیں آتی تو آپ جو ہے پھر اگر تو نظر آ جاتی ہے پھر تو 110% آپ کا پی سی بورڈ ہی خراب ہے اور اگر آپ کو بظاہر توڑ پر کوئی یعنی کہ سپارکنگ یا شارٹیج وغیرہ نظر نہیں آتی تو جو ہے وہ آپ کی جو پی سی بورڈ کے اندر جی سٹینسز ہیں وہ جو ہے ان کا مسئلہ ہے وہ شارٹیج ہیں یا وہ اوپن ہو چکی ہیں یعنی کہ پی سی بورڈ کا کوئی نہ کوئی پارٹس ایسا جو ہے اوپن ہو چکا ہے یا وہ جو ہے شارٹ ہو چکا ہے جس ورہا تھے جو ہے آپ لوگوں کو ای فائف کا جو ہے سامنا کرنا پا رہا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ لوگوں کا کافی زیادہ جو ہے مائن کلیر ہو چکا ہوگا ای فائف کے فالٹ کے حوالے سے اسی طرح کی دوستو میں اکثر جو ہے ویڈیوز جو ہے مختلف فالٹ کے بارے میں بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے لئے جو ہے پیش کرتا رہوں گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو دوستو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازم پریس کر لیں اور ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہے پیار ہے جو آپ میرے ساتھ کرتے ہیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی دفعہ کس فالڈ کے اوپر یہ ویڈیو بنائی جائے تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ